اور نسچہ بودھی کا ایک خیال ہے جب نسچہ ہو جائیں گا تو بس ایک ہی بودھی ہے نسچہ آتمک بودھی آتمہ کی بودھی ایک ہوتی ہے اور سنسے بودھی ہزار خیال ہزاریں بھی چار اندر آئے گا ایسا نہیں ہے ایسا ہے ایسا نہیں ہے منجھا ہوا الجھا ہوا وہ ہوا سنسے سنسے منہ شک اپنے میں شک کہ میں آتمہ نہیں ہوں شک کونسا اپنے میں شک ایسا نہیں دوسرے میں شک اپنے میں شک کہ میں تو سریر ہوں آتمہ کیسے ہوسکتا ہوں میں بھون کیسے ہوں گا میں ابھی بندہ گندہ ہوں میرے دماثنہ ہے اچھا ہے وہ ہوгائے میں کیسے آتمہ سمجھ سکتا ہوں یہ ہے شک یہ ہے شنکہ اور دوسرا ہے نسچ آتمات بودھی گروہ کہ ستحم گروہ بولتا ہے تُو آتمہ ہے جاکے گھر میں اچھی طرح سے ریفلیکٹ کرو کہ میں کیسے آتمہ ہوں گروہ بولتا ہے تُو سریر نہیں ہے دے نہیں ہے اندریا نہیں ہے من نہ ہے بدھی نہیں ہے چچھ نہیں ہے آنگمؑہrophe نہیں ہے یہeren صحیح تم نہیں ہے اسی کا بھی ساقی competent دریشٹہ وہ اچھی طرح سے سمجھوں میں کیسے ہوں میں کیسے آتما ہوں گروہ سے اٹرفرشن کر کے تم نسچہ کرو آتماul کانا دوسرا خارم نہ کرو کوئی شک نہیںپنڈہ کوئی شنکنڈہ نہیں رکھو اپنے میں نہیں گروہ میں نہیں بھگوان میں کسیؑ میں بھی شنکنڈہ نہیں رکھو خالی نسچہ رکھو بس بھئی گروہ نے کیا بولا تُو آتمہ ہے نسچہ آتمت بدھی وہ ایک ہی خیال ہے اس کا بھئی سمادھان ہو گیا اس کو سمادھی کی ضرورت نہیں ہے سمادھی تب تم لگاتے ہیں جب بھی تمہارا من ادھر ادھر رکھے پتہ میں جاتا ہے سنسے میں جاتا ہے تو تم سمادھی لگاتا ہے بھئی میرا من ادھر ادھر کیوں جاتا ہے لیکن جس کا سمادھان ہو گیا سب اتر پرشن کر کے جس کا سمادھان ہو گیا سب پرشن ختم ہو گیا اس کو سمادھی سہج لگ جاتا ہے اس کو ابھی کوئی خیالی نہیں ہے پوچھنے کا کوئی سوالی نہیں ہے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جو سال کرے سب جو ہے پرابلم سال ہو گیا سمادھان ہو گیا پرشن سب پورا ہو گیا جس کو رائٹ اتر ملتا ہے گروہ کے مکہ سے آتمہ کا تو وہ اندر ہی اندر شانت ہو جاتا ہے پیچھے اس کے اندر سوال اُسٹا ہی نہیں ہے یعنی ویسürہ ہے تباہ آنا پسکا ہے ش Lazar دہا آنا پخلا ہو جاتی ہے کہ میں بھگوان ہوں میں آتما ہوں تو پیچھے وہ شنکا ہوں جس کو شردہ ہے وہ شنکا نہیں رکھے گا اور بولتا ہے جو عشردہ ہوئے ہے جو شنکا ہوا ہے اس کو اس لوگ میں بھیشانتی نہیں ہے دوسرے لوگ میں بھیشانتی ہے کہاں بھی اس کو شانتی ملے والی ہے تو پاپ نہیں نگا کیوں تمہیں بکڑا مارتا ہے تو پاپ لگتا ہے اور اس کو پاپ نہیں لگا کیوں کیسے پاپ نہیں لگا پہلے پاپ لگتا تھا پہلے دیا میں بولا پاپ لگے گا میں کرم نہیں کروں گا میں یدھ نہیں کروں گا ایسے گھوڑ کرم میں نہیں میرے کو ڈالو اور پیچھے ایسا گھوڑ کرم کیا بھی اور پاپ نہیں لگا کیسے کیا یوگ سنایا بھگوان نے سمتہ بھاؤ انгران سمتہ بھاؤ انہوں کو دکھایا سمان سمسل سمتہ سکھایا تمék میں нимب نفع میں نقصان میں ہار میں جیت میں سمان بھاؤ میں رہو تو کوئی اس کے ساکھ آنے آپ پہلے Model کو ہلی لگ academically پھاؤ آ تمہ لگئے تو آپ کو کوئی کہا جو آتوا میں رہتا ہی سمتہ میں رہستا ہے جو دمل میں ہے وہ سمتہ میں نہیں رہسکے سمتہ سم دین علیہ دیو رbak پاپ کوئی لگے گا یہ لاسٹ سنوں کا سمت و باب ہماری کار ہی ارجن سمت و بدھی روپ یوگ دوارا بھگوٹ اپن کر دیئے ہیں سمت و کرم جس کے اور جان دوارا نشٹ ہو گئے ہیں سب سنشیں جس کے ایسے کارمات میں پرائیں پورش کو کرم نہیں باندھ گئے اس سے ہے بھرکانشی ارجن سبت و سمت و بدھی روپ یوگ میں اسٹھتو اور اجنان سے اپن ہوئے اردائے میں اسٹھتس اپنے سنشے کو گیاں روپ تلوار دوارا چھے دن کر کے یود کے لئے کھڑا ہو گئے ہیں پیارو سٹھو بدہیں پچھا رہیے ہیں میں جو سمت و باب میں رہے گا اور اپنے تلوار سے گیاں کی تلوار سے اپنے سنشے کو ناز کرے گا دے روپی سنشا کہ میں دے ہوں ایلے یہ سنشا نکالو سب سنشا کتم ہوگا پیچھے اس کو کرم بندن میں نہیں آنا پر اس کو کرم ٹچ نہیں کرے گا سرکرشمہ رجل سوال جان کرم سانیا سریم جان کرم سانیا سریم جان کرم سانیا سریم جان کرم سانیا سریم جوٹھا دیا پورا ہوا سکھوں سے پھرنا بھگن بدھی کا جان نہیں ہے میں ورطی بنانے کیا روز ورطی تمہاری خڑاب ہوئی تم نے آکے بنائیں ورطی میں میرے کو کھانا لیا میں نے اپنی ورطی پھر بنائی میں دھیان میں بیٹھا سمادھی میں بیٹھا ورتی کھڑاب ہو گئی پھر ورتی کو بنایا یہ ورتی کا γیان نہیں ہے یہ نیوٹی کا گیان ہے ورتی ورتی ادھر نہیں ہے ورتی سب تمہاری خلاس ہو جائیں گی ورتی رہے گی نہیں جو تمہاری ورتی کہاں جائے یہ آکما جانتا تو ورتی کہ cooperation جاتی ہے جو تم بناتا ہے ورتی یہ یتھارت رکھنے والا گین بھی یتھارت گین رکھنے والا بھی گین ہی نہیں ہے گین کا بوجھا شاہتروں کا بوجھا یہ نراکار کی وانی تب نکلتی ہے جب گیان اگیان دونوں نہیں ہے اندر میں نہیں کوئی شاستر ہے اندر یاد نہیں گیتہ یاد ہے اندر نہیں کچھ بھی یاد ہے نہیں کوئی گیان یاد ہے بھائی آج میں یہ گیان بتاؤں گا اس کو گیان ہے کہاں جو بتاؤں سب گیان سرو پہلے سے ہی بیٹھے ہیں یہ آتم سرو پہلے سے ہی بیٹھے ہیں لیکن تمہاری شنکہ جو تمہارے بھول ہو گئی ہے تمہاری شنکہ کا نورتی ادھر ہوتی ہے تو ایک ہماری شنکہ تمہاری نورت ہو گئی تو تمہاری ورتی بننی پڑی ہے تم کو ورتی بنانے کا ضرور نہیں ہے ورتی جائیں گی نہیں کہاں جو تم کو بنانی پڑے اور یہ تھارت گیان وہ بھی ہے کہ جیسے بیل جیسے اتنا بھاڑی ہے تمہارے مغض میں رکھا ہے بھائی میرے کوئی گیان آتا ہے بڑا بڑا گیان کا اتنا اتنا لفظ شبد بولیں گے جو ہم کو تو آتا بھی نہیں ہے اتنا لمبا لمبا شبد شاستروں کا تم بولیں گے تو سمجھیں گے ہم اس کو بھی مجھ آئیں گے شاید کوئی ایسا شاستر کا شبد لے کے آؤ میرے کو مانا نہیں آئے گی تو تم سمجھتے ہے اس کو گیانی نہیں ہے تو یہ جو ہے گرامر یہ گرامر سے بھی اوپر ہے گیان چاہے گرامر کی مسٹیک ہزار تم کرو لیکن نسچہ کونسا ہے چاہے بات کرنا بھی تم کو نہیں آئے گیانی کو تو وانی بھی نہیں آئے وانی سے یہ اوپر ہے وانی بھی کنہ نکڑے سگندی منجو کنہ بھورنن وانی سے تم آتما کا ورنن نہیں کر سکتا ہے یہ وانی بھی کس کے اندر جاتی ہے شردہ یہ تمہاری شردہ سنیں گی باقی ہم سارا دن وانی سنائیں اشردہ لو ایک شبد بھی نہیں لے کے جائے گا شد الٹا بھی لے کے جائے گا تو تمہاری شردہ ہوئے گی تو نرحکار ادھر سے بولے گا کیا بولے گا وہ بھی ہم کو پتہ نہیں ہے کس کے لئے بولتا ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے تم اٹھا کے جائے گا یہ بیچ کی وانی ہے چیل اگہی چون سبی سمجھنے کبے کھا کو دوسیارہ پہلے سے اس رشتی کی آدھ میں میں نے سورجون سیراجہوں کو منوں کو اس کو اس کو سب کو دیا ابھی میں تمہارے لئے آیا ہوں یار جن تو یہ پرم پرہ سے یہ وانی چلی آئی ہے جو رشی منیوں کے مکھ سے نکلی ہے یہ گنگا ہے جو گروہ کے امرت دھاڑا گروہ کے وچن سے گروہ کے مکھ سے نکلتی ہے تمہارے لئے نکلتی ہے کیونکہ تم شردہ رکھے وشواس رکھے اتر پرشن کرتا ہے تو تمہارے لئے نکلتی ہے باقی گیان ادھر رکھا نہیں ہے مگر میں کوئی پیتھی نہیں ہے جس میں تم نے کتاب بڑھ کے رکھا ہے یہ کتاب بھی ادھر نہیں ہے ایک دن درہ سارشی اوٹ بڑھا کے آیا شاستروں کا تو کرشن بگوان بیٹھا تھا سب نے آیا کیا سا کرشن بگوان نے بولا یہ بار ڈھونے والا ڈھگا آیا ہے بیل آیا ہے اتنا بار رکھ کے آیا ہے بھئی اتنا میں نے شاستر پڑھا شاستر تمہارے بدھی میں گیا ہے یہ بدھی کا گیان تو رہی ہے وید پران سمرت صد اکھر کینے رام نام اک اکھر رام نام کا ایک ہی اکشر ہے سب وید پران میں وید پران صد کرتا ہے رام نام ایک ہی ہے ایک ہی نڑا کار پڑھ مات میں اس کو صد کرنے والا وید پران باقی تو ایک ہی بات ہے نہ نکلے کے ایک اگر جس نے ایک بات پڑھ ماتوا کے گروہ کے مک سے کیچ کیا بس اس کو سارا ہی گیا نہ دے گروہ کو نام جب ہے ایک ہوار گروہ کے مک سے نام کیچ کرو ایک ہوار کھالی ایک ہواری کیچ کرو جیسے مچھی بوند ایسا نہیں سپی سپی بوند جب یہ ایسا کیچ کرتی ہے تو موں بند کر دیتی ہے پیچھے موتی بن جاتا ہے ایسی طرح سے گروہ کے مک سے ایسا کیچ کرو نام تو کیا بولتا ہے تم آتما ہے تم نے کیچ کیا منا بس تمہارا موتی بن جائے گیان سنکے مون میں جا کے اندر مڑو بھئی گروہ بولتا ہے تم ہے ہی نہیں مردہ بن جاؤ مر جاؤ ختم ہو جاؤ تم نہیں ہے آج سے ادھر بھگوان ہے میں نہیں ہوں ادھر بھگوان ہے تم تو جنتاں بولتا ہے جاتا ہے شادیوں میں مرادیوں میں پارٹیوں میں میٹ مسٹر سو اینڈ سو تم تو اپنا بیل دکھانے جاتا ہے دنیا میں مسٹر سو اینڈ سو آیا ہے میں دادا ہوں میں بابا ہوں میں کاکا ہوں میں پھلانی ہوں میں پھلا رہا ہوں آیا ہوں اے اپنے کو مارو دنیا ہے جو بھگوان کو پرگھٹ کرو طرح جیسے دنیا ساری تم کو بھگوان کر کے جانے بھئی بھگوان ہمارے گر میں آیا ہے تم کہاں بھی جاتا ہے دادا مہمہ بن کے جاتا ہے تم کو شرم نہیں آتا ہے ابھی تک تم اپنا قدر نہیں کرتا ہے تم کو ویلیو نہیں ہے اپنی کہ میں بھگوان ہوں تم جہاں بھی جاؤ کوئی بھی تم کو بلائے تو ایسے بلائے بھگوان تم میرے گھر میں آؤ ابھی ہم تمہارے گھر میں آتا ہے تم ہم کو کیا کر کے سمجھیں گا تمہاری لڑکی ہے کوئی بہو ہے کوئی بیٹی ہے کون آیا ہے چاہے ہم اپنے صد بندی کے گھر میں بھی ابھی جاتا ہے تو بولتا ہے بھگوان آیا تم ایسا کیوں نہیں ہوئے کیوں کہ ہم نے کاری دنیا کو لو بولا ہے ساری دنیا سے مہم رکھا ہے لوکاریت چھوڑیا ہے میں میرے کو چھوڑا ہے تب ہی میں بھگوان ہوں اور جب تک تم میں اور میرے کی لوکاریت کرے گا تو تم بھگوان کیسے ہے تم میسٹر ہے اور مسسز ہے تب تک تم زندہ ہے مڑا ہی نہیں ہے اور مرے گا نہیں توándوی چھکٹھی کیسے کھائے گا ادھر جب ادھر دنیا میں مرے گا بیچ میں لٹکا پڑا ہے بھگوان نہیں کوئی کہا کس لیے چاہیے تم مر جائے گا تم شانت رہو پیچھے دیکھو بھگوان کیا کرتا ہے اور بھگوان تم کو زبردستی آنکے دے گا ملے گا یہ میرا بھگت یہ پہنے یہ کھائے ادھر رہے ادھر یوگ خیم سب بھگوان اٹھائے گا تم نیرے چھاہ نیرنکار بنو پیچھے دیکھو بھگوان تم کو چھوڑے گا گھڑوالا تم کو چھوڑے گا بھگوان سمجھ کیا کر دے گا اس کے لئے تھوڑی تفسیہ پہلے کرنی پڑے گی سیکنی فائز کرنا پڑے گا چیٹری ہو کے کھائے جنہوں نے بولا چیٹری ہو کے تم کھانڈ کھا سکتا ہے بڑا ہاتھی ہو کے نہیں ہری روپی کھانڈ بکری ہی ریت سے ہستی ہستی چنیوں نہ جائے ساتھ بڑا ایسی بجب جائی چیٹری ہو کے کھائے سب اڑپن کرن پڑماتما کے نمت بھئی یہ سب کڑم جہو میں نہیں کرتا ہوں اور دوسرے کے ہتھ کے لئے کڑم کرنا کڑم یوگ مانا نشکام کڑم یوگ نشکام مانا جس میں پھل کی اچھا نہیں ہوگے آنکار نہیں ہوگے دوسرے کے ہتھ کے لئے کڑم کرنا یہ ہوا نشکام کڑم یوگ اس میں جو بھگت ہے وہ سب کچھ ایسیو اڑپن کرتا ہے بھئی میں کچھ نہیں کرتا ہوں یہ سب کچھ فرماعت مارے اڑپڑ ہے اور ادھر جو گیان یوگ ہے کہ میں کرتا نہیں ہوں مانا میں آتما ہوں اور یہ سب شریر اندریوں سے جو بھی کرم ہوتا ہے وہ آٹومیٹکل ہوتا ہے جو جو اندریوں کی وشہ ہے اندریاں اپنے ارث میں ورت رہی ہے اندریاں ایک ایک اپنے ارث میں مانا وشہ میں ورت رہی ہے آنکھ کا درم ہے دیکھنا کان کا درم ہے سننا سب ہی اندریوں کا جو جو درم ہے اسی میں ورت رہی ہے تو یہ ارجن کا سوال کیا ہے بھائی بھگوان تو سنیاز یوگ کی بھی مہمہ کرتا ہے اور نشکام کرم کی بھی مہمہ کرتا ہے دونوں سے کون سا اچھا ہے میرے لیے وہ میرے کو بتاؤ یہ سوال ہے ارجن کا یا کرم ہوئے یا نہیں ہوئے نشکام ہی ہے وہ کبھی بھی پھل سامنے نہیں رکھتا ہے تم میرے کو کچھ چاہیے تم جو بھی کرم کرتا ہے سورگ کی اچھا سے کرتا ہے جہاں دان کرتا ہے یگی کرتا ہے تپ کرتا ہے تو اس میں پھل کی اچھا ضرور پیچھے تم رکھتا ہے ایک دن ادھر موٹر کھڑی ہماری کھڑا ہو گئی تو کسی کو گلا کے بولا بھائی موٹر کو دھکا دیو بھائی کتنا دے گا بھائی ایسا کرو کتنا دے گا بھائی ایسا کرو کتنا دے گا بھائی ایسا کرو میرے کو اٹھا کر دیو مدد کرو تھوڑی کتنا دے گا تو سب کے اندر میں پہلے تو کتنا میرے کو ملے گا تم نوکری کرنے جاتا ہے سیٹھ کے پاس سیٹھ کو بلتا ہے کتنا دے گا ہمارا دادا بولتا تھا کبھی بھی نوکری کرو تو اسی سے پھگار نہیں مانگنا تو کتنا دے گا تم بولو میں خالی شیوہ کروں گا تمہارے کو خالی مدد کروں گا جو اس شریر سے بھائی جو ہو سکا تمہاری مدد ہوئے تم کو فائدہ ملے سیٹھ کو بولو تم کو فائدہ ملے یہ سریر تمہاری شیوہ کے لیے تم اس کا بچہ آؤ کہ بیچ جاؤ ادھر ایسا نہیں بولو کتنا ملے گا اتنا دے گا ہے اتنا دے گا ہے تھوڑا دے گا ہے جاستی دے گا پھل کی اچھا نہیں کرو خالی جا کے شیوہ کرو دنیا میں ڈاکٹر بھی اگر خالی شیوہ کرنے کے لیے بیچے تو سب کی بیماری اتار سکتا ہے جو بھی اس کے گھر میں آئے گا بیماروں ٹھیک ہو جائے گا اگر ڈاکٹر نشکامی ہوئے تو لیکن ڈاکٹر کو آج گل خالی لوب ہے تو میں بلڈنگ کیسے بناوں موٹر کیسے بناوں گاڈی کیسے بناوں میرا یہ جو اتنا پیشنٹ آیا ہے میں ایسی دا گلہ کیسے کٹوں جب شاوکار پیشنٹ آتا ہے تو ڈاکٹر کو خوشی ہوتی ہے جب گریب آتا ہے تو خوشی نہیں ہوتی ہے گریب کے گھر سے بھی آدمی آتا ہے شاوکار کے گھر سے آدمی آتا ہے پہلے ڈاکٹر کدھر جائے گا بتاؤ دور دور کے شاوکار کے پاس جائے گا تو جلدی فی تو لے کے آؤں پہلے تو دادا ہمیں سے بولتا تھا اگر ڈاکٹر دنیا میں نشکامی ہوئے تو بیماری ہو نہیں سکتی ہے لیکن ڈاکٹر کا نظر ہے کھالی پیسے میں نہیں بیماری میں بھئی سے پیسہ کیسے لے تو یہ نشکام نہیں ہوا وکیل بھی نشکام نہیں ہے کسی بھی دعا کا کیس اٹھائے گا پہلے بولے گا پیسہ رکھو پیچھے کیس اٹھائے گا بیچاری بھی دعا پیسہ ہی نہیں ہے تو پیسہ کیسے دے گی پہلے مکیل کا کام ہے تمہارا کیس جب یہ فتح ہو جائے تم کو جیت ملے تمہارا فیدہ ہو جائے تب ہی جو کچھ چاہیے وہ دینا نہیں بھی دینا تو بھی پڑا نہیں ہے تو کوئی رکھ سکتا ہے بھگوان رکھیں گا سمجھو من سے تمہارا کھا جاتا ہے نہیں دیتا ہے تم نہ بولیں گا بھئی ایسے کیسے ہم چلے گا دنیا میں ایسے تو گڑاک کھا جائے گا دادا بول دادا گڑاک بھلے کھاوے لیکن بھگوان نہیں کھائے گا پتہ نہیں کی در سے تم کو دے گا اندر ہی اندر ارے جو شانتی تم کو ملے گی خوشی تم کو ملے گی تو میں نے یہ شریر کسی کے مدد میں آیا کسی کے کام میں آیا یہ ہڈہ اور ماس کسی کے کام میں آیا یہ جو تم کو خوشی ملے گی وہی تمہارا انعام تم تو دوسرے جنم کے سرگ کے لئے بھی کام کرتے ہیں ارے ایدھر تم نرک میں پڑھا ہے دوسرے جنم میں سرگ کی اچھا کرتا ہے ابھی تم سرگ میں کیوں نہیں آتا ہے تو نشکامی جو ہے وہ ابھی سرگ میں ہے نشکامی جو پھل کی اچھا اور آنکار سے کڑم کرتا ہے دوسرے کے حط کے لئے جو اس کو خوشی اندر ہوتی ہے آنند ہوتا ہے وہی اس کے لئے سرگ ہے اس کو سرگ میں جانے کی ضرورتی نہیں ہے اس کے پاؤں کے نیچے ہی سرگ ہے تو بلتا ہے کرم سنیا سے کرم جو یوگ ہے وہ سادن میں سدھم ہے سرل ہے کیونکہ تم دوسرے کی جاری شیوہ کرے گا دوسرے کی خوشی کے لئے جیے گا تم کو اتنی خوشی آئے گی اور سرل سادن ہے بہت گیان تھوڑا مشکل ہے کسی بات میں کیونکہ دیہ جیاسی کے لئے بھائی میں آتما ہوں میں برم ہوں اور دہے بھولی نہیں دہے کا وشہ ایوکار بھولا ہی نہیں دہے میں جو شکہ میں کڑھوں وہ کرتا ہی رہتا ہے گھڑ میں جائے گا عورت سے بچے سے اس سے اس سے اچھا واشنا یہ وہ کام کرو تب کرتا ہے بہت سے بولا میں تو بھگوان ہوں میں تو آتما ہوں اندریہ اپنے بڑھتے رہی ہے اپنے عرص میں یہ بولنا کوئی سرل نہیں ہے اس میں ٹکنے میں ٹائم لگتا ہے ٹکنے میں بہت دیردیاس گوانا پڑتا ہے اپنا ایگو گوانا پڑتا ہے سڑو اچھاوں کا تیار کرنا پڑتا ہے تب ہی وہ بھرم میں ٹکتا ہے بولتا ہے اس کے لئے پہلے نشکام کرم سادن ہے جیگی ایسو کے لئے سادن میں بہت سرل ہے نشکام جیسے ہی تم نشکام ہوگا تو گیان بھی درد ہوتا جائے گا اگر تم گیان سن کے اور جا کے پھر سکامی کرم کرے گا پھر جاگے اچھا میں واشنا میں کرود میں ادھر ادھر دنیا میں تمہارے سے نشکام ایک بھی نہیں ہوئے گا تم شکامی کرم میں بزی رہے گا اور ادھر گیان سنیں گا بھرم کا تو تم کو پکا نہیں ہوگا بھرم روز بھول جائے گا پھر رہے گا بھولا بہت مشکل ہے ہمارے لئے تو بہت مشکل ہے ہم تو بھرم میں نہیں چک سکتا ہے ہم تو ایسا نہیں کر سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ دیردیاس گیا ہی نہیں دیردیاس جاتا ہے نشکام کرم سے گسے گا تمہارا انتہشکرن شد ہوئے گا جیسے ہی تم دوسرے کے حط کے لئے جیے گا دوسرے کی بھلائی کے لئے جیے گا دوسرے کو پیار کرے گا میں اور میرے کے سوے ممتہ اہمتہ کرتہ کے سوے جب تم نشکام کرے دوسرے کے بھلائی کے لئے کرے گا تمہارا اندھر شد ہوئے گا اور انتہشکرن کی شدی ہونے کے بعد برم کرنے سے علacker یہ جیتا ہے میں سکھ بنوں میں کیسے کھوں تم کو میں وہ بہر سے بoret ب 발라 اس لیے بولتا گیان jog یہ کر د د س تو غم ہے کیونکہ تم نشکام ہوئے گا اندر میں نشکام کدر اللہ رکھے گا سب کے لئے اور نشکام کڑھم تمہارے سے ہوئے گا جس دن اسی دن تمہارا اندر شد ہوئے گا اور انتر хочکر عن کی شدی میں ہی برم چکتا ہے جس کا اندر شد نہیں ہے جو دوسرے کے لئے نہیں جیتا ہے اپنے کے لئے جیتا ہے وہ تو ہیوان ہے برم برم بول کے اور اپنے لئے جیتے اپنے سکھ کے لئے جیتے اپنے والے کے لئے جیتے تو کیسے اس کو برم پکا ہوئے گا بھئی میں بیکٹے کو نہیں صدار ہوں میں بیکٹی کو نہیں پڑھاؤں گی میں اس کے لئے نہیں جیوں گی میں اپنے پھلانے کے لئے نہیں جیوں گی میں ہم مرض کے لئے نہیں کروں گی میں اس کے لئے نہیں کروں گا ضرور میں نے شادی کیا ہے میں نے بچا کیا ہے ضرور میں اور میرے کے لئے پھر households جیے گا تو تمہارے زبان سے جو آباب نکلتا ہے وہی بدوے آتی ہے تمہارے اندر سے ممتہ آمتہ کرتہ وشہ وکھار کی بدبے آتی ہے تم برم کیسے کیسے تم کو گیان پکا ہوئے گا تو گیان پکے ہونے کے لیے نشکام کرم سادن ہے جگیا سوکو نشکام ہی ہوکے رہنا ہے دنیا میں کبھی بھی پھل کی اچھاکس میں نہیں رکھنا اور آنکار نہیں کرنا سب وہ کرم جو ہے ایشور اڑپن کرنا اور جس کے لیے بھی تم کرو سمجھو یہ بھگوان کے لیے میں نے کیا اس کو پانی کا گلاس تم دیتے ہیں نا بولو یہ بھگوان کے لیے میں لے کیا ہوں یہ بھگوان پیتا ہے جو بھی تمہارے سڑی سے شیوہ ہوئے وہ سمجھو بھگوان کے ارثی ہو رہی ہے اور سب کچھ بھگوان کے تو کر رہے ہیں تم خالی نمت ماتر ہو جاؤ سب کڑم ایشور اڑپن کرو ایسے نشکامین کوئی گیان درد ہوتا ہے اگر گیان سن کے تم سکامی کڑم کرے گا تو سرگ نرک تمہارے ہے جنم مرن ہے ہی تو گیان سنو نہیں فضول ہو گئے کھالی بولتا بھرم ہو جائیں گا توتا تکڑا تکڑا کس کو لے چرکڑ کے آگا میں بھرم ہوں تم بھی بھرم ہے لیکن تمہارے اندر اچھا واسنہ موہ منتہ سکامی یہ وہ سب پڑا ہے اور باہر سے تم بولیں گا میں آتمہ ہوں یہ تو تم اور بھی گر جائے گا اس کے لیے جو بھی آتم گیان کا جگیاس ہوئے اس کے لیے نشکام کرم سادن میں سگم ہے اور نشکامی سے ہی گیان درد ہوتا ہے تو بھی چاہیے دوسرے جنم بھئی ایسا کچھ کروں کہ دوسرے جنم میں بھی شہد میں مقت نہیں ہوں تو ادھری ست کرم تو کروں سرگ میں تو پہنچوں سرگ کی اچھا ہے کی نہیں دوسرے جنم میں بھرم لوک کی اچھا ہے کی نہیں یا ادھری مقت ہونا چاہتا ہے ابھی جو نشکامی ہے وہ ادھری مقت ہوتا ہے جو سکامی ہے اس کو جنم مرن میں جانا ہے دوسرے جنب میں جاگے سورگ بھوگنا ہے تو تمہارے اندر نشکام بھاعتپن ہونا چاہیے بھئی میں جیوں تو نشکامیوں کے جیوں سکامی نہیں پھل کی اچھا نہیں کونسا پھل چاہی ہو بتاؤ تم جو بھی کرم صبحوں سے رات تک کرتے ہیں اس میں پھل کی اچھا ہے کی نہیں یہاں بولتا ہے بس دوسرے کو فائدہ ملے ہم کو بھلے نہیں ملے ماہ میں چاہے ہم کو کس ملے تو بھی اچھا ہے لیکن سب اسی سے لے کے جائے گا اسی سے مون سے بھی اتنی شکتی آئے گی سب کو بھلے چاہے وہ مون میں بیچا رہا ہے چویسی گھنٹا تو بھی اسی سے شکتی وہ لے کے جائے گا اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہی لوکوں کے لیے مثال ہو جائے گا یعنی خالی ایک اکشر بولے اس میں اتنی شکتی ہو جائیں گی جو صاحب جو ہے وہ جنب مرہ کے چکر سے ہی چھوٹ سکتا ہے ایک اکشر سے خالی ایک اکشر بولے ایک شبد بولے گیانی تتوہ مسیح تو جو انتشکران کے شدی والا سامنے بیٹھا ہوئے گا تو ایک گم مکت ہو جائے گا ایک واقعہ سے گیانی کے ایک واقعہ سے ون تچ ون گلانس آف ٹرو گرو ایسا جو برم گیانی ہوئے گا دنیا میں اس کی خالی نظر کس کے اوپر پڑ گئی اچانک وہ بھی مکت ہو جائے گا وہ نشکام ہوگا نہیں لیکن اندر میں ہی نشکام بھاؤس کے ہے جیسے سورج کو تم بولو تم روشنی نہیں دینا سورج کوئی بنے اور روشنی نہیں دے رہے تو سورج کا ایکائے کا گیانی کوئی بنے اور اسی سے کس کا ادھار نہیں ہو دے جاز پڑا ہے ندی میں اور کس کو پار نہیں کرے جاز تو ہے خود جاز خود تو بنا لیکن کوئی اس میں چڑے گا تو ضرور پار ہوئے گا آٹرومیٹیکلی اسی کے جینے سے گیانی کے جینے سے ارے گیانی کا موت بھی تمہارے لئے فائد دے والا ہے گیانی کا جینہ بھی تمہارے لئے فائد دے والا ہے گیانی کا ایک ایک کرم جو ہے وہ تم کو اور سکھیا سکھانے والا ہے اسی سے ہم سکھیا لے سکتے ہیں تو گیانی جو ہوئے گا درد برم میں اس کا رہنا اس کا کھانا اس کا پینا دنیا سے الگ ہو جائے گا دوسری طرح سے الوکک اس کا ایک ایک کرم الوکک ہو جائے گا جو اس کا وقت بنے گا وہ ضرور اسی میں سے کچھ نہ کچھ گران کر کے جائے گا آٹومیٹیکل ہی وہ نشکام ہو جائے گا اس کی جیون ہی نشکام ہو جائے گا ستنمندن سب دوسروں کے لئے ہو جائے گا نہیں تو گیانی باقی کیا ہوا بس میں بھرم ہوں بات قتم ہو گئی میں بھرم تب ہوں جب میں تم کو بھرم میں ٹک ہوں میرا بھرم پکا تب ہی ہے جب میرے سے ہزاروں بھرم میں ٹک جائے ڈاکٹر کائے کے لئے ہوا ڈاکٹری پاس کر کے گھر میں جا کے بیٹھ جائے اپنی عورت کے ساتھ فیدہ کیا عورت بچے کے ساتھ بیٹھ جائے ڈاکٹر فیدہ کیا ڈاکٹری کا ایسی طرح سے بھرم گیا نہیں بنے اپنی عورت بچے کے ساتھ بیٹھ جائے گھر میں وہ لے میں بھرم گیا نہیں ہوں میں بھرم ہوں بس ارے ڈاکٹری کیا نہیں تو بھول جائے گا تمہارا بھرم تمہارا بھرم سچ مجھ بھول جائے گا دے اجاز کبھی نہیں جائے گا اگر سرو کے شیوہ میں تم نے سری نہیں دیا شیوہ میں یہ دے اجاز گستا ہے شیوہ میں ہی آنکار جاتا ہے سرو کے شیوہ میں تمہارا آنکار چلا جائے گا بھئی میں کچھ نہیں ہوں تم جب ہی شیوہ کرنا شروع کرے گا نشکرام تو تم کو پتہ چلے گا کہاں کہاں دے امان ہوتا ہے جب کر کے بیٹھنے میں تم کو پتہ ہی نہیں لگے گا تم آنکار سہتی برم ہو کے بیٹھ جائے گا جب تم ساری دنیا کے شیوہ میں لگ جائے گا کہ یہ سب میں ہی تو ہوں ادھر سے تم کو مان ملے گا کبھی اپمان کبھی کیسا کبھی کیسا سامنے آپ پوزیشن آئے گی تو تمہارے کو اندر پتہ چلے گا کہ میں برم ہوں یا من چلتا ہے اور ابھی سامنے بیٹا کھالی جواب دے گا تمہارے کو تو من چلتا ہے کہ نہیں اس کے لئے تمہارا گرست اچھا ہے اور پھر جب ہی نشکام شیوہ کرے گا تو ادھر سے بھی تم کو کبھی دکا کبھی گالی کبھی مان کبھی اپمان کبھی کچھ ملے گا کبھی کس دین نہیں ملے گی کبھی سفلتا نہیں ملے گی کبھی ایسا فلتا ملے گی تو تم کو پتہ چلے گا کہ میں برم میں ٹکا ہوں کہ نہیں جب ہی تم دے میں آئے گا تو وکھرت آئے گی دے میں آئے گا تو مان اپمان دکھو سکر بیماری موت جنم مروں سب لگے گا تب ہی تم کو پتہ چلے گا تو میرا بھرم پکایا کہ کچھا ہے خالی میں نے بولا بھرم تو بس ہو گیا کیا دردتا کیسے تم سمجھو کہ میں نے بھرم میں دردتا کیا ہے میرے کو بھرم درد ہے کیسے پکا چلے جب گیانی ویہوار میں ایسا آئے گا تب ہی ہم دیکھے گا تو ادھر اس کو کرود لگا ادھر کام ہوا ادھر اچھا ہوئی ادھر واشنہ ہوئی ادھر سامنے کسی نے جواب کیا کسی نے مان کیا کسی نے اپمان کیا تو گیانی کی شکل پھڑی کی نہیں پھڑی تب ہی ہم سمجھیں گا تو وہ بھرم میں ہے نوکر بھی اپمان کر کے جائے گیانی کا تو بھی گیانی دیکھے یہ میں ہوں اس کی شکل نہیں پھڑے تب ہی ہم سمجھیں گا بھئی یہ کیسے بھرم ہے بھرم گیانی کی بھرم گیانی کی نشانیمیدی کچھ ہے جو گیتہ میں پریستت پرگیہ کا لچھن دکھایا وہ کیسے دکھایا بھرم گیانی کی 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 بھرم گیانی کی